کوئی کپل اگر فیملی پلان کرنا چاہ رہے تو اس کے بارے میں کیا سٹینز ہے؟ آپ کی آمادنی بہت کام ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تربیت کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہوں تو یہ بالکل ناجائز ہے بریس فیڈن کے حوالے سے what is that cut off age؟ دو سال سے اوپر آپ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو آپ اس کو بریس فیڈ نہیں کر سکتے اور اگر اس کے بعد کوئی پلائے تو وہ ناجائے بچہ جو ہے نان مسلم عورت کا دو پی سکتا ہے اب اگر رضات کی بات دیکھی جائے تو بالکل بھی سکتا سورہ یوسف تو بچے کی خوبصورتی کے لیے ہوتا ہے جہاں تک اگر قرآن اور سنت کے حساب سے دیکھی جائیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے ربی حبلی ملد ان کا ذریعتن طیبہ انہ کا سمیع و دعا اے رب مجھے اپنی جانب سے نیک اولاد عطا فرما بے شک تو ہماری دعائیں سننے والا ہے السلام علیکم ایوریون ہم سب اولاد کیلئے کتنی ساری دعائیں کرتے ہیں نا ہر عورت یہ جانتے ہوئے کہ اس کو پریگننسی میں کتنی تکلیف سے گزرنا پڑے گا پھر بھی ماں بننا چاہتی ہے ان تکلیف کے ساتھ ساتھ کچھ مسائل بھی ہیں جن سے خواتین کو گزرنا پڑتا ہے اور آج انہی مسائل پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شارمین زیشان شارمین is a hafiz and she is also teaching in a well reputed madrasah and she is also running an online page by the name of quran talks so welcome to the podcast assalamualaikum thank you so much for inviting jazakallah for being with us شارمین اچھا شارمین آج ہم کچھ مسائل پر بات کرنے آئے ہیں and اگر ہم شادی کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے شادی is a very important institute اور شادی کا مقصد بھی یہی ہے کہ انسان آگے ایک نئی نسل کو پروان چڑھائے اور ایک اچھے طریقے سے اس کی تربیت کرے so coming to my first question جیسے جب شادی ہوتی ہے تو to consummate a marriage ایک کوئی سرٹن پروسیجر کوئی دعائیں اینی سرٹن مسنون طریقہ ہے to go about it when a newly married couple you know comes together سنت طریقہ جو اگر ہم دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اور جو انہوں نے ہمیں سکھایا ہے تو وہ یہی ہے کہ جیسے برائیڈ آپ کے گھر میں آتی ہے تو آپ اس کو پہلے کام کریں اس کے بعد اس مطلب جب بالکل کام ہو جائے آپ کے ساتھ she is like okay with you تو اس کے بعد ایک سنت یہ بھی آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی دلہنوں کے اس سر پر ہاتھ رکھو اور اس کے لئے دعا کرو لیکن جہاں تک تیسری بات آتی ہے کہ دو رکعت نماز پڑھنا تو وہ حاجت کی نماز ہو سکتی ہے لیکن اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ صلات الحاجات پڑھتے ہیں کہ آگے آنے والی آپ کی زندگی بہت important چیز ہے as you said تو آپ صلات الحاجات پڑھتے ہیں اور آپ اپنی آنے والی زندگی کے لئے بہت ساری دعایں کرتے ہیں اور دعا بھی یہی کرتے ہیں کہ ہمارے اس ایکٹ سے جو بھی ہماری آگے آنے والی نسل ہے وہ شیطان کے شر سے بچی رہے بالکل بالکل as you said تو اس وقت بھی جب ملاب ہو رہا ہوتا ہے اس وقت کی بھی دعایں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا بتائی ہے اللہم جنب نشیطان یعنی کہ ہمیں اللہ تعالی ہمیں اس شیطان کے شر سے محفوظ فرما بالکل تو بہت مطلب ہمیں اگر سنت سے دیکھا جائے تو definitely بہت ساری ایسی باتیں ملتی ہیں اور بہت ساری ایسی باتیں نہیں بھی ملتی جن کو سنت کے طور پر بتایا جاتا ہے آج کل بالکل اچھا آپ نے جیسے بتایا کہ کنزمیٹ کرنے کے وقت جو دعا بتائی تو آفٹر کنزمیشن جو ہے پھر اس میں طہارت کے کیا مسلون طریقہ ہے غسل جنابت جسے عام الفاظ میں کہا جاتا ہے اور غسل کرنا جو as soon as possible ہونا چاہیے تو غسل کا طریقہ وہی طریقہ ہے جو عام غسل ہم کرتے ہیں جہاں تا غسل جنابت کے تعلق ہے تو اس میں کچھ چیزیں ہم مزید ایڈ کرتے ہیں جو سنت سے ثابت ہیں اس میں سب سے پہلے ہینس واش کیے جاتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کی باڈی پہ کوئی نجاست لگی ہوئی ہے وہ آپ remove کرتے ہیں اور استنجا کرتے ہیں اس کے بعد آپ وضو کرتے ہیں پورا تو definitely اس میں آپ کے دونوں جو دو پہلے فرائز ہیں وہ cover ہو جاتے ہیں وضو کی آپ نے تو کلی بھی ہو گئی ناک میں پانی بھی چلا گیا ناک میں پانی ڈالنے کا یہ جو نرم ہڈی ہے یہاں تک ڈالنا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہی پورے جسم پہ اس طرح پانی بھانا کہ آپ بال کی جڑ کے برابر بھی جگہ ہے خالی نار شارمین coming to family planning اگر ہم بات کریں تو کیا اسلام ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم family کو plan کریں کیا اس میں ایسا کوئی ہے کیونکہ usually سننے میں یہ آتا ہے کہ you know contraceptives آپ نہ use کریں اور جو ایک natural process ہے اس کے تحت آپ جتنے بچے چاہیں کریں تو اگر کوئی انسان یا کوئی couple اگر family plan کرنا چاہ رہے تو اس کے بارے میں کیا stance ہے لیکن اس میں دو چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کی شادی ہوئی اس کے فوراں بعد جو first baby ہے آپ اس کو plan کرتے ہیں in this case اگر آپ کو یہ ہے کہ اچھا یہ وقفے کے درمیان بھی یہی بات آتی ہے اور first baby میں بھی آپ کی آمدنی بہت کام ہے یا آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں تربیت کرنے کے اس وقت قابل نہیں ہوں یا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میری جو مطلب آمدنی ہے اور میں اس بچے کو اقراجات جو ہے نا ہم سب کو پتا ہے کہ سکول کی فیسز and everything is so expensive تو اس چیز کے اس چیز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بالکل ناجائز ہے اس صورتحال میں پلان کرنا یا وقف کرنا دونوں چیزیں جائز نہیں ہے بعض وقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکیان بہت چھوٹی ہوتی ہیں at the time of marriage بالکل تو فاملی والوں اسے لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی شاید اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی یا بچہ بڑا نہیں کر پائے گی یا ہزمن وائف کو یہ ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا اس time period کو انجوائی کرنا چاہتے ہیں تو ان دات کیس there is some relaxation گناہ کی بات نہیں اگر کوئی couple پلان کرنا چاہ رہے دیکھیں کپل پلان کرنا چاہے بالکل گناہ نہیں لیکن اس میں بھی آپ کی نیت بہت زیادہ مہتر کرتی ہے کچھ health issues بھی ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کہ مرد میں عورت میں تو وہ نہیں اس وقت چاہ رہے ہوتے کہ اولاد ہو exactly مطلب وہ تو دیکھیں different scenario ہو گیا ایک آپ کی نیت آتی ہے جو نیت آپ کی یہ ہے کہ میرے پاس اس وقت financially میں اتنا stable نہیں ہوں کہ میں ایک بچہ کروں اور پھر اس کو بڑا کر سکوں تو وہ چیز اسلام اس چیز کو accept نہیں کرتا کہ آپ اس نیت کے ساتھ نہ کریں شارمین اور contraceptives کے بارے میں مجھے بتائیں کہ اس میں ہمارا کیا stance ہے اسلام کا دیکھیں بات وہی سے آ جاتی ہے کہ تنگ دستی کی خوف سے یا پھر آپ نے یہ سوچا کہ میں تربیت کیسے کروں گا یا کروں گی اس خوف سے کہ بچہ بڑا ہوگا کس طرح ہوگا میں اس کے صحیح اخراجات کیسے اٹھاؤں گی اخراجات اور پھر بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ بچے بہت زیادہ ہیں مطلب ایک ہمارے معاشرے نے وہ بھی بنا لیا ہے کہ جس کے زیادہ بچے ہوتے ہیں اس کو بہت عجیب نظر سے اتنے بچے تو لوگ شرم میں بھی یہ چیزیں آوائیڈ کرے ہوتے ہیں شارمین تیسٹیو بیویز کا کیا ستانس اسلام میں تیسٹیو بیویز بہت شدید کیسز میں کہ اگر بلکل آپ کے پاس کوئی چارہ بچتا رہی ہے ان دیکھ کیسٹیو بیویز اللہ لیکن جہاں تک آپ کو بلکل ہنڈرڈ پرسن کنفرم ہو کہ یہ بچہ مطلب سپرم بھی آپ کا ہی ہے اور اگ بھی آپ کا ہی ہے مطلب سپرم ہزبن کا ہے اور اسی کی وائف کا اگ ہے تو ان دیکھ کیسٹیو بیویز اللہ لیکن اگر بہت سارے کیسز ایسے بھی سننے میں آتے ہیں کہ ایک ڈونر لیڈیز ہوتی ہیں تو وہ چیز جو ہے وہ پھر غلط جو ہے وہ فادر اور مدر جو ارجنل بیولوجیکل وہ ہی ہونے چاہیے اگر آپ کو اس کی کنفرمیشن ہے کنفرمیشن کر سکتے ہیں تو پھر آپ کر لیں بہت سارے کنفرمیشن ہوتی ہے مگر وہ نیور نو اگر ہم پریگنٹ خواتین کی بات کریں تو اس میں اسلام کو ہی ریلیکسیشن دیتا ہے جیسے رمضان کے روزے ہیں یا دوسری اور چیزیں تو اس کے بارے میں تھوڑا پیس گائیڈ کریں دیکھیں جان اگر نماز سوال ہے تو دیفنیٹلی تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو ہوتا ہے حالت تیسی ہوتی تو اس میں کوئی ریلیکسیشن لیکن دیکھیں جہاں تک اگر میں اپنا اسٹینس دوں اس چیز کے بارے میں تو جب آپ نماز پڑھنے بیٹھتے ہیں اور جب آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں that time is the most ریلیکسیشن time for any woman like اگر آپ پریگننٹ ہیں بھی نہیں بھی ہیں کسی بھی صورت میں ہیں تو وضو کریں نماز پڑھیں بہت آپ ریلیکس فیل کریں اور جیسا آپ نے روزے کا پوچھا تو روزے میں بھی ریلیکسیشن یہ ہے کہ آپ کمزوری فیل کر رہی ہیں اور آپ کو ایسا لگ رہے کہ آپ بلکل بھی نہیں رکھ پائیں گی آپ کا روزہ مکمل ہی نہیں ہو پائے گا تو آپ اس وقت چھوڑ دیں لیکن بعد میں کمپلیٹ کرنا is masked مطلب کہ آپ کو قضا روزے کمپلیٹ کرنے ہے in any case شامی کچھ دعائیں اذکار بتائیں جو پریگننسی سے ریلیٹیڈ خاص سپیشلی پریگننسی میں بولتا ہے سورہ مریم پڑھیں سورہ یوسف پڑھیں کیا اس کا کوئی سپیسیفک سیگنفیکنس ہے قرآن میں کیونکہ ہمیں یہی بتائیں گے سورہ یوسف بچے کی خوبصورتی کے لیے خوبصورت بچہ ہوگا یہ ساری چیزیں جہاں تک اگر قرآن اور سنت کے ساپ سے دیکھی جائیں تو اس میں کوئی سچائی نہیں ہے لیکن پورا قرآن پڑھیں قرآن is medication قرآن is relaxation قرآن is everything اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے وائبز بچے تک جاتے ہیں کیونکہ پرگننٹ وومن جو کچھ کر رہی ہوتی اس کے وائبز اس کے اثرات بچے تک پہنچ رہے ہوتے اور وہ سن بھی رہ ہوتا ہے بلکل بلکل تو کہتے ہیں نا کہ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو بچہ بھی ریلیکس ہو رہا ہوتا ہے تو قرآن پڑھیں دعائیں کریں بہت ساری دعائیں کریں کیونکہ سورہ اور دعائیں آپ کہہ رہی نہیں ہیں کہ قرآن ہمیں قرآن ویسے بھی پڑھنا چاہیے بلکل مطلب اگر آپ روزانہ ڈیلی بیس پہ ایک سورہ پڑھ رہی ہے یا ایک سپارہ پڑھ رہی ہے اور باقی دعائیں کا جان تک تعلق ہے تو آپ بہت ساری دعائیں بچے کے لئے کریں اس کی زندگی کے لئے کریں اس کے مکمل ہونے کے لئے کریں بکرز بہت زیادہ ہو رہی ہیں تو ہمیں اس بچے کی مکمل ہونے کے لئے جبنی بھی دعائیں اور سالے اولاد کے لئے دعا کر کرتے ہیں مطلب یہ چیزیں دیکھیں یہ ربی حبلی من الصالحین ربنا حبلنا من ازواج وزری یات قرر تاعیون وجعلنا للمتقین بہت ساری ایسی دعائیں آپ کو قرآن کے اندر بھی ملتی ہیں لیکن سپیسیفکلی کہیں بھی کسی بھی حدیث سے ایسا ثابت نہیں ہوتا کہ یہ چیز آپ اس ٹائم پرگنسی میں پرگنی ہے اچھا بھی آپ disabilities کی بات کر رہی تھی تو جو انومالی سکان جس سے پتہ چلتا ہے جو آپ بیبی ہونے والا ہے تو یہ کیا اللہ ہے اسلام میں پیٹی تیس اور جیسے ہیں تو اس کے بارے جنڈر کی بات ہے لیکن اگر جنڈر آپ اس لئے پتہ کر رہے ہیں کہ جنڈر پتہ کر پھر اگر بیٹی ہوئی تو گرا دیں گے یا بیٹا ہوا تو گرا دیں گے آپ کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن اگر اس چیز کے لئے پتہ کر رہے ہیں کہ ہمیں اب کر دیں گے تو اس تو ٹھلی نوٹ آلاؤوڈ اور ان امیلی سکین جہاں تک تعلق ہے تو اگر بہت ہائی سرکمسٹینسز اور بہت آثنٹک کہ اگر آپ جان کو خطرہ ہو سکتا ہے دیورن دیلیوری آف دیلیوری آف ساری سرکمسٹینسز اگر ہم اس کے ڈیپ ڈاون میں جائیں گے تو بہت آگے تک چلے جائیں گے لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کو ہنڈرڈ پرسنٹ شیور ہونا پڑے گا پھر جا کہ آپ اس کو ابورٹ کہیں نہ کہیں دیکھیں ریلاکسیشن ہے شیرمیر جو ہم عورتیں جاتی ہیں ڈاکٹر کے وزیٹ کے لیے یا پھر ڈیلیوری سے پہلے بھی تو عورت کا ستر کا ہے کتنا عورت دوسری عورت کے سامنے ستر دکھا سکتی ہے لیکن جہاں تک ڈیلیوری یہاں تک ریلاکسیشن ہے لیکن بعض دفع ہوتا ہے شارمین کے فیمیل ڈاکٹر نہیں ہوتی آپ کسی ایسی جگہ پہ رہ 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 ریموٹ ایریا ہے تو اسلام کو ریلاکسیشن دیتا ہے جان کو خطرہ ہے عورت کی بلکل بلکل اس کیس میں تو ریلاکسیشن ہے کہ اگر آپ کے اطراف میں بلکل کوئی عورت ہے ہی نہیں جو آپ کو ڈیلیور کر سکتی ہے تو اس بہت نیشر کے قریب اور بہت ریلاکسیng مذہب ہے ہم نے اسے بہت بنا لیا ہے اتنا اس ٹرک نہیں ہے شارمین یہ بتائیں کہ نمازیں چھوڑ جاتی ہیں اسے نماز چھوڑ سکتے ہیں اسے ٹائم پہ وہی وقت تو سب سے کروشل ہوتا ہے کیونکہ آپ اتنے شدید پین میں ہوتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اب سب سے زیادہ نماز اور دعا سب سے زیادہ کام آتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے سوری لقمان میں فرما ہے کہ ایک نو مہینے اس بچے کو پال رہی ہے اپنے پیٹ کے اندر تو اس کے بعد وہ وقت جو ہوتا ہے اگر آپ اس میں ہی نماز چھوڑ دیں گے میرا خیال ہے کہ نماز میں اتنی زیادہ ریلیکسیشن ہے کہ اگر آپ کی آئیویز لگی ہوئیں اپنے وضو کے ویل چیئر لئے اپنی زندگی لئے اپنی بچے کی زندگی لئے تو اگر نے بات کی سورہ لکمان میں جو اللہ فرما رہے ہیں کہ عورت بوجھ پر بوجھ ہوتی ہے تو خواتین کو دیکھیں تو ان کے لئے خود بڑی کونسلیشن ہے اللہ میاں ریکگنائز اللہ مان رہے ہیں اللہ مان رہے ہیں کہ یہ ہے بوجھ اس وقت آپ درد کو کر سکرہ ہوتا ہے لیکن اگر آپ نمازیں اس وقت نہیں چھوڑیں گے تو جو بلیسنگ آپ کو مل رہی ہے تو وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ان سے پوچھنا چاہیے جن کے پاس نہیں ہے سب سے زیادہ ماہ قریب ہوتی بلکل 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 بتائیے کہ نفاس کی ٹرم استعمال ہوتی ہے اس کو اچھی طرح سے ایکسپین کریں گے اچھا تھوڑا سا ہم یہاں سے پیچھے چلیں گے نفاس سے تھوڑا سا پیچھے چلیں گے کیونکہ ایک ٹائمز کیا ہوتا ہے جب ڈیلیوری کا ٹائم قریب ہوتا ہے تو گرل سا بلیڈ اور وہی سے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہ نفاس شروع ہوتا نہیں وہ نفاس نہیں ہوتا نفاس وہاں سے شروع ہوتا ہے جب آپ کا بچہ پورا نکل چکا ہوتا ہے تو اس وقت سے نفاس شروع ہوتا نفاس جو ہے نفاس maximum you can go for 40 days اور minimum 1 گھنٹے کا ہوتا اچھا 1 گھنٹے کیونکہ عورتوں کو 15 20 days ہوئے ختم ہو گئے اس کے بعد آپ کو سمجھ نہیں آتا کہ نماز پڑھیں ابھی ہم پاک ہیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب it's not fixed کہ 40 days کا ٹائم پورا ہو نہیں ایک گھنٹے مطلب گھنٹے 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 یہ بھی کنفیوژن ہوتا ہے نا دیورنگ پیریاد آف نفاس اس میں کیا ہم بہار آ جا سکتے وہ بھی منا کرتے نہیں بہار نہیں جاؤ کوئی کام نہیں کرو خواتین اگر کسی وجہ سے جیسے نہیں ہے کوئی کرنے جو وہ سلسلہ سلسلہ میں اس سچویشن میں گھنٹے گھنٹے ڈو دیر ڈو ڈو بلکل شریعت اس چیز کو ڈیمٹ نہیں کسی بھی چیز کو ڈیمٹ نہیں کیا گھر میں راؤ گھر سے بھار نہیں نکل بھلکل آپ after ڈیلیوری if you are feeling like اوکے کہ میں بلکل چل سکتی ہوں آپ ہسپیٹل سے خود جائیں کوئی مسئلہ نہیں مطلب ایسا کوئی ہارڈ ان فاس نہیں یہ چیزیں ہماری اپنی بنائی ہیں ہم اسلام کو اتنا ڈیفیکلٹ بنا دیتے ہیں کہ ہم اپنے لئے complicated کر دیتے ہیں ہم اتنی بڑی بڑی categories میں لے آتے ہیں اس طرح کی چیزوں کو جیسے اگر عورت باہر چلی گئی تو کوئی گناہ ہو گیا ایسا کچھ بھی نہیں یہاں پہ بہت زیادہ relaxation ہے لیکن if you are feeling tired یا آپ کمزوری محسوس کر رہے ہو یا آپ کوئی لگ رہے کہ باہر جاؤ گے یا نہانے تک کہا جاتا ہے کہ ان دنوں میں نہیں نہانا چاہیے یا بہت زیادہ نہیں نہانا چاہیے تو یہ نفاس کے دن ہوتے ان میں تو طہارت اور پاکی کا بہت زیادہ نہانے سے شرمین مجھے ایک اور بات یاد آئی کہ نہانے کے بھی certain procedures کچھ خاندانوں میں میں دیکھ ہیں گھروں میں ہوتا ہے کہ سرٹن طریقے سے نہلایا جاتا ہے پریگنٹ عورت کو کہ یہ مسنون طریقہ ہے جس سے کوئی فائدہ ہوگا یا جن اور بلائیں نہیں چڑھیں گی یہ سننے میں آتا ہے کہ پریگنٹ عورت ہے اس کا خون ہلکا ہے بچہ اس کے کپڑے بہار نہ 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 کوئی سپیشل طریقوں سے نہلائے جاتا ہے تو یہ بھی مسنون طریقے ہیں نہانے تحارت کے دیکھیں گسل کا ابھی جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی ڈسکس کیا تو گسل کا طریقہ وہی ہے چاہے آپ گسل جنابت کہہ رہے ہیں یا آپ حیث سے پاک ہو رہے ہیں یا تین جو ایک سنت طریقہ اور جو ایک فرائض ہمیں بتا دیا گئے بس آپ اس کے پاک ہوں گے اچھا اگر ہم آئیں کہ once a woman is ready deliver ہو گیا اب breast feeding کی طرف اگر ہم آئیں تو breast feeding میں کیا ضروری ہے اگر ایک عورت ہے وہ نہیں پلانا چاری فر کہتی کہ وہ شوز ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے وہ الگ ہو گئے ہیں یا کوئی مسئل مسائل ہیں تو breast feeding سے لے کر آگے تک بچہ جو ہے نا totally باپ کی ذمہ داری ہوتا ہے اگر وہ پورا nutritional خیال رکھ سکتا ہے مدر کا اور اس کو پورے اچھے طریقے سے رکھ سکتا اتنا strong نہیں ہو سکتا جتنا عام حالت اور breast feeding کے حوالے سے what is that cut off age boys کی بھی اور کب تک بیٹی کو دودھ پل سکتی اس کے لئے سورہ بقرہ کے آیت 233 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی دو سال اس آیت کو کوٹ کرتے وئے علماء کرام کا فتوہ ہے دو سال سے اوپر آپ چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو آپ اس کو breast feed نہیں کر سکتے اور اگر اس کے بعد کوئی پلائے تو وہ کس کیاٹیگری میں آئے گا وہ نہ جائے اچھا اگر ماں دودھ نہیں پلاری اور کسی اور سے پلواری تو رضاعت کے کیا آداب ہوتے ہیں رضائی والدہ جو ہیں اس کا یہ ہے کہ ان کا پورا پورا خیال رکھا جائے اور انہیں عجرت پہ بھی رکھا جا سکتا ہے یا بچہ ان کے پاس رہے گا یا وہ بچے کے پاس رہیں گی یہ چیز تو ہمارے نبی سے ثابت ہے کہ ان کی بھی رضائی والدہ تھی جنہوں نے ان کی take care کی اور انہیں بڑھا کیا تو اس کے بعد تو یہی ہے کہ رضاعت is there in اسلام اور اس کو عجرت پہ رکھا جاتا ہے اور اگر کوئی اپنی مرضی سے کہے کہ مجھے عجرت نہیں چاہیے یا ایسے بھی cases ہوتے ہیں کہ لوگ voluntarily تو ہم breast milk donation کر سکتے ہیں breast milk donations ہو گئی breast milk بہت سارے لوگ donate بھی کر رہے ہوتے ہیں دونوں cases میں بس آپ کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی انسان کا ہی دودھ ہے تو آپ اپنے بچے کو دے سکتا ہے تو کیا بچہ نان مسلم عورت کا دودھ پی سکتا ہے جو بلکل اگر رزاد کی بات دیکھی جائے تو بلکل پی سکتا یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جنہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا اور ہمیں نالج ہی نہیں ہوتی اچھا شارمین یہ بتائیے نام جب رکھتے ہیں تو اس کی کیا آداب ہوتے بچے کا نام بہت بہترین ہونا چاہیے مطلب کے حساب سے بھی صحابہ کا نام رکھیں یا ایسے نام رکھیں جن کے معنی بہت اچھے ہیں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں قرآن کھولا بے معنی نام رکھ لیے اس طرح کے ناموں کی کوئی گنجائش نہیں کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت کے دن تمہارے باپ کے نام سے تم پکارے جاؤ گے تو ناموں کے اوپر کافی اور سب سے بہترین نام جو ہیں جو حضرت صلی اللہ نے بتائیں وہ عبداللہ عبدالرحمن اس طرح کے نام اور نام کا امپیکٹ بھی آپ کے زندگی بھی آتا ہے نا اگر آپ صحابہ کے نام رکھتے ہیں تو ہر چیز کا امپیکٹ تو آتا ہے ناموں کا بھی آتا ہے مجھے خیال آرہا تھا ہم حقیقہ کی بات کر رہے تھے تو اس میں مجھے ایک ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ سات دن ہی کیوں مجھے آٹھ دن بھی رکھ سکتے تھے نو دن دیکھیں سات دن جو ہے نا وہ پہلے کے زمانے میں اگر ہم اس کو پیچھے لے کے جائیں تو وہاں پر جیسے ہی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کے بال اتھارے جاتے تھے اس کا اقیقہ کیا جاتا تھا مطلب اس کا بکرا جو بھی جانور سے بھاگ گیا اور اس کے سر کو پھر اس خون سے نلائے جاتا تھا تو بہرحال وہ چیز ایک کنٹینویشن تھی لیکن پھر حضور صلی اللہ نے اس چیز کو ساتویں دن لے کے آئے اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ماں اس بچے کو جنم دے رہی ہے وہ اس قابل نہیں ہوتی اس وقت پہلے ہی دن کہ وہ اس چیز کو انجوائی کر سکے بکرا اس کے بچے کا نام رکھا رہا ہوتا ہے اس کے بال اتر رہے ہوتے بہت امپورٹن لمحہ بچے اور ماں کے لئے دونوں کے لئے ماں کے آنے میں بہت زیادہ ہوا کرتا کہ ڈیلیوری کے وقت مدر ڈیتھ ہو جاتی تھی تو وہ بھی ساتھوہ دن اس لوجک کے ساب سے بہت کلکلیوٹی ہے کہ اگر اللہ نہ کرے مدر کی ڈیتھ ہو گئی آپ ان تمام فرائض سے تطفیر سے فارے ہو بلکل اگر آپ پہلے دن وہ سب کچھ بھی کرنا ہے تو بڑا مشکل ہو جاتا لمحہ مدر آپ وہاں دیکھیں تو ساتھوے دن کا کافی لوجکل ہمارا دین بہت آسان ہے لیکن ہم نے خود اس کو کمپلیکیٹ اور دیفکلٹ کر دیا اور ہم ان چیزوں کے جوابات کو فائنڈ آؤٹ یہاں پہ مدر کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس کو شہادت کا درجہ دیا جا رہا ہے تو آپ اس چیز پوری پریگننسی کو اور ڈیلیوری کے پروسیجر کو اگر ہم دیکھیں تو وہ کتنی بڑی بات ہے کہ شہیدوں کے ساتھ وہ ماں اٹھائی جائے جس کی ڈیلیوری کے وقت میں انتقال ہو جاتا ہے تو یہ ایک بلیسنگ کہ لیں یا ایک ریوارڈ کہ لیں اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ کناللیج کر رہا ہے عورت کی اس محنت کو افرٹ کو اور اس تکش کو اور یہ ایسیل عورت کیلئے بہت بڑی سپورٹ اور کانسولیشن ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے جزاک اللہ شرمین فور بیئنگ ویڈ اس تڈی جزاک اللہ تعالیٰ سورہ شورہ میں فرماتے ہیں جسے چاہیں بیٹے دیں جسے چاہیں بیٹیا دیں جسے چاہیں دونوں دیں اور جسے چاہیں بانج کر دیں اصل بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے اولاد کا ہونا یا نہ ہونا ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن جو ہمارے بس میں ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کا ہر حال میں شکر عدا کریں اور اپنے اعمال کو اچھے سے اچھا بنائیں اسی thought کے ساتھ ہم آج کا پوڈکاسٹ انڈ کرتے ہیں ہمارے اس پوڈکاسٹ سے انفرمیشن اور آپ کی knowledge میں اضافہ ہوا ہوگا with that thought اپنا بہت خیال رکھئے گا don't forget to like and subscribe our channel take care اللہ حافظ